پاک انگلینڈ تیسرا اور آخری ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل پاکستان پہلے ایننگز میں 344 رنز پر آؤٹ مہمان ٹیم پر 77 رنز کی بڑھتری حاصل ساؤتھ شکیل نے 131 رنز کی ذمہ دارانہ ایننگز کھیلی ساجد خان 48 نومان علی 45 شان مسود 26 اور محمد رزوان 25 رنز بنا سکے انگلیش ٹیم دوسری ننگز میں بھی لڑکھڑا گئی کھیل ختم ہونے پر اپنے دائی تین کھلاڑے صرف 24 رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے نومان علی نے دو اور ساجد خان نے ایک وکٹ حاصل کی ہم کیس سنتے ہیں کازز پر کچھ فکریں لکھے ہوتے ہیں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں کیونکہ کاغذ کی ٹُکڑوں پر جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے ہمیں لکھے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کاغذ کی ٹُکڑوں پر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے دوسرے کو نہیں سچ کیا ہوتا ہے یا اللہ جانتا ہے چیف جسٹس کازی فائزیسہ کا فلکور ریفرنس سلوی دائی خطاب ریفرنس میں چیف جسٹس نامزہ چیف جسٹس سمیت سولہ ججز کی شرکت جسٹس منصور علی شاہ سمیت پانچ ججز نہ آئے کازی فائزیسہ نے ریفرنس میں آنے والوں اور نہ آنے والوں کا بھی شکریہ آدھا کیا کہا چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی چودری استخار کا بھی شکریہ انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے چنا کوئی سکھانے والا نہیں تھا وہ کلاسے سیکھا ہمیں محولیات پر توجہ دینا ہوگی محول رہنے کے قابل نہ رہا تو انسان کا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس کے اعزاز میں فلکور ریفرنس میں ادم شرکت کازی فائزیسہ پر ادلیہ میں تقسیم پیدا کرنے کا الزام ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ختم اعزام آئیت کیا چیف جسٹس ادلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتقب رہے ہیں ان کا کردار عوام کے حقوق کا تحافظ اور ادلیہ کا دفع کرنا ہے چیف جسٹس ادلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے انہوں نے ادلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیئے دفع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی چیف جسٹس کازی فائزیسہ سے بہت کچھ سیکھا سپریم کورٹ میں جسٹس فائز کی کمی محسوس کریں گے نامزہ چیف جسٹس یا یا افریدی کا فل کوٹ ریفٹن سے خطاب کہا چیف جسٹس نے براست میں خواتین کے حصے سے متعلق مقدمات پر خصوصی توجہ دی میری بھی توجہ خواتین بچوں کے خصوصی افراد کے مقدمات پر رہے گی فائزیسہ کو دیا جانے والا زہرانہ سرکاری اخراجات پر نہیں ہوگا انہوں نے سرکاری خرط پر زہرانے میں شرکت سے انکار کیا تھا چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے خود کو بطور قابل وکیل منوایا ایٹانی جنرل منصور عثمان آوان کا چیف جسٹس کو خراج تحسین کہا چیف جسٹس یقینی بنائے کہ دارے اپنی عدوزت تجاوز نہ کرے چیف جسٹس نے بلچستان بارہ اسوسییشن کے نمائندگی بھی کی ہے چیف جسٹس نے خواتین کے حقوق کے تحافظ میں کردار عدہ کیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے لوگ تصویریں لیتے تھے سوچا خالی جگہ پر یادگار بنائی جائے چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے سپریم کورٹ میں بنیاد حقوقی یادگار کا افتقہ کر دیا کہا یہ یادگار عوام کے لیے ہے جو دن رات کھلی رہے گی میجی کمپنی سے یادگار کا نقشہ مفت میں بنوایا جسٹس یہیہ افریدی کی حل برداری کی تقریب کل صبح گیارہ بجے ایوانے صدر میں ہوگی صدر مملکت آسف علی زرداری نامزہ چیف جسٹس سے حل پلیں گے انتظامات مکمل تقریب میں شرکت کے لیے مہمانوں کو دعوت نامے بھی جاری کر دیے گئے مسلم لی کے صدر میاں محمد نواز چریف لاہور سے دبائی پہنچ گئے ائرپورٹ پر پاکستانی سفارت خانے اور پارٹی رہنماؤں کی جانب سے استقبال پارٹی ذرائع کے مطابق دبائی میں نواز چریف ایک روز قیام کے بعد اندن جائیں گے غیر ملکی دوروں کے دوران نواز چریف امریکہ اور یورپ بھی جائیں گے بی چوک احتجاج کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی زمانت منظور اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت کا بیس ہزار کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم علیمہ اور علمہ خان چار اکتوبر سے تھانکو احسار میں درز دو مقدمات میں گرفتار ہیں گزشتہ رات کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا آج الحمدللہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی زمانت ہو چکی سینیٹر فیصل واودہ کا سوشل میڈیا میں پیغام کہا بکاؤ اور بھگوڑی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بانی کی بہنوں سے ملنے بھی نہیں گئی قوم موجودہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی اصلیت کو سمجھے کہ کیا گیم ہو رہی ہے گشرا بی بی کی رہائی کسی دیل کا حصہ نہیں ان کو حفظ بیجہ میں رکھا گیا تھا اب وہ محفوظ مقام پر ہیں اور پوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر توشہ خانہ کیس بھی جھوٹا ہے اس کیس میں آسف علی زرداری اور نواز شریف کو جیل میں ہونا چاہیے الیکشن چوری کے خلاف ہمارا احتجاز جاری رہے گا بانی پی ٹی آئی اسرائیلی ایجنٹ نہیں اسرائیلی حکومت کا حصہ ہے گولڈ اسمیت فیملی بانی پی ٹی آئی کے لیے جو کر رہی ہے سب کو معلوم ہے سینئر وزیر سنش اور جننا میمن کی گھنگرد کہا بانی پی ٹی آئی کو غیر ملکی میڈیا سپورٹ کر رہا ہے کارکنان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا لیڈر ملک کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے پیپر سپارٹی نے کبھی کسی عدالت کے خلاف مہم نہیں چلائی ستائیسمی ترمیم نہیں آنے دیں گے بھرپور مزاہمت کریں گے مولانا قضی الرحمان کا اعلان کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا ہوا تو شدید رد عمل آئے گا ملک میں معاشر استحقام ضروری ہے وفاق پر چڑھائی کا تاثر ملک کو تقسیم کرنے کے برابر ہے موسمیاتی خطرات آئی ایم ایپ کو ایک ارب ڈالر فنڈز کی درخواست وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اضافہ امدادی حاصل کرنے کے لیے پور آزم وزیر خزانہ کی بینک آف امریکہ سیکیورٹیز کے زیرہ تمام اسمال فورم میں شرکت حکومت کی معاشر استحقام کی کوششوں اور گزشتہ سال اقتصادی کارکردگی پر روشنی ڈالی ورلڈ بینکی ایم ڈی اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات کلائمٹ انویسمنٹ فنڈ میں بارل ڈالر کے تابوں کا خیر مقدم برطانوی اور امریکی کمپنیوں کو سرمایہ کاروں کی دعوت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی صحتیابی اور بطن واپسی لانے سے متعلق درخواست حکومت نے وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے عدالت میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا عوام کی فلاو بہبود کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے وزیر علیہ السن مراد علی شاہ نے طلبہ کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو ضروری قرار دے دیا کہا بچوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہوگا عوام کی صحت پر کوئی سمجھواتا نہیں کریں گے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگریب نے کہا اس موقع کے خاتمے کے اقدامات کر رہے ہیں آلودگی پھیلانے والے سات سو بھٹے میں اسمار کیے دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کاروائیاں جاری ہیں لاہور کی کالج میں غیر مصدقہ واقعے پر پروپوگینڈی کی تفتیش میں پیش رفت سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے سولہ ملزمان کے رفتار فیک نیوز پھیلانے پر ایک سو اٹس اکاؤنٹس بلوک کر دیے گئے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کا ایک اور احزاز ٹیسٹ کرکٹ میں دوہزار رنز مکمل کر لیے کومک کرکٹر نے پاک انگلینڈ ٹیسٹ میں اپنی ستانگی بھی اننگز کھیل کر دوہزار رنز مکمل کیے